بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رویس ٹی وی طرف سے میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رویس ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیلی سے ہوں گے تو ناظرین کرام ایک انتہائی اچھی نیوز ہے میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں پیٹرول کی پرائز ناظرین کرام ڈیکریز ہوئے کم ہوئے اور اب جو نیو پرائز پیٹرول کے وہ ہے 273 روپیز جو ناظرین کرام ایک اچھی نیوز ہے یہ کہ پیٹرول کے جو پرائز ہیں وہ 15 روپے کم ہوئے ہیں اور ڈیزر کی جو پرائز ہیں اس میں بھی تقریباً 7 روپے کمی کی گئی ہے اور اس کے جو نیوز پرائز ہیں وہ 274 روپیز ہیں تو it's a good sign ناظرین کرام یہ اچھی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پیٹرول کے پرائز کم ہوئے ہیں اس کی وجہ بتائی جاری ہے کہ خام تیل دنیا میں اس کی جو خام تیل کی قیمت ہے وہ ڈیکریز ہوئی ہے نیچے آئیے تو اس کا جو موقع ہے وہ گورنمنٹ نے عوام کو دیا اور عوام کو اس کو سہولت دی تو یہ اچھی بات ہے اب ناظرین کرام ایک مین بات یہ کہ اس سے مہنگائی کیا مہنگائی کم ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ پیٹرول کے جب پرائز گر رہے ہیں تو اس سے مہنگائی کم ہوگی یا مہنگائی ویسے ہی رہے گی ہم دیکھیں ناظرین کرام اسٹاک ایکسچینج اس میں بھی تیزی کا رجحان ہے تو وہ بھی صحیح چل لیں ناظرین کرام لیکن اس کے برعکس مہنگائی ویسے کی ویسے یہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ اور انکریز ہو رہی ہے تو یہ ایک اہم سوال ہے جو ہر پاکستانی کے پاس سے موجود ہے کہ مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ پیٹرول پرائز ڈیکریز ہوتے ہیں انکریز ہوتے ہیں اس میں کم ہی نہیں آتی ہے تو یہ دیکھنا ناظرین کرام بہت اہم ہے کہ مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ناظرین کرام میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پیٹرول پرائز ہیں وہ پنجلہ دن کے لیے ہوں گے یعنی کہ 15 مائی سے لے کر 31 مائی تک یہ پرائز رہیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اور پرائز ڈیکریز ہو اور کم ہو تاکہ عوام کو لیلیز ملے تو ناظرین کرام یہ ایک اچھی نیوز تھی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اللہ کو شکر ہے کہ ناظرین ہاں تو کچھ تو ہوا پاکستانی عوام کو کچھ تو لیلیز ملا پیٹرول کے پرائز کم ہوئے ہم نے دیکھا تھے پندہ دن پہلے جب پیٹرول کے پرائز کافی ہائی ہو چکے تھے تقریباً 289 پر لیٹر پیٹرول جا چکا تھا تو عوام بہت زیارہ پرشان تھی اور مہنگائی بھی بہت تقریباً مہنگائی تو ویسی ہی کی ویسی ہے لیکن عوام پیٹرول کے پرائز کے حصے آزارہ پرشان ہو گئی تھی لیکن اب تھوڑی بہت عوام کو لیلیف ملے گا سکون کا ساس لے گی عوام کہ پیٹرول کے پرائز کم ہوئے کہ اگر وہ کہیں جاتی بھی آتی بھی ہے تو پیٹرول اس کا کم خرچ ہوگا کم پیسے لگیں گے تو اب دیکھنا یہ ناظرین کرام کے مہنگائی پر کیا کمی ہوتی ہے یا مہنگائی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کیا اپنا رول پلے کرتی ہے یہ دیکھنا بہت اپورٹن ہے آنے والے جنہوں میں کیا ہونے والا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چلنے مزید اس میں کیا کا شرائط اور ایڈ ہوں گے اور اس سے کیا پاکستان کو بینیفٹ ہوگا کیا نقصان ہوگا وہ آنے والے جنہوں میں ہمیں پتا چلے گا تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اسے پریس لائک کریں اور آپ کمنٹ ضرور کریں کہ ہمیں اور کیا اچیف کرنا چاہیے اور کیا سٹرگر کرنی چاہیے آپ ہمیں ضرور اپنی رائے دیں ہمیں بتائیں تاکہ ہم اور مزید کام کریں تو اسی کے ساتھ آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسد کو جازت دیں اللہ حافظ